میرا نام ہے اندیرا کنورشن نام ہے زنائرہ نرمین میرے وارے میں جو بھی یہ نیوز وائرل ہو رہے ہیں یہ بالکل فیک ہے میں اپنے مرضی سے اسلام قبول کی ہیں میرا نام ہے اندیرا کنورشن نام ہے زنائرہ نرمین میرے وارے میں جو بھی یہ نیوز وائرل ہو رہے ہیں یہ بالکل فیک ہے میں اپنے مرضی سے اسلام قبول کی ہیں میرے شادی سے اور کنورشن سے کوئی ریلیشن نہیں ہے میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کریں کوئی نے مجھے کوئی فورس نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا میرے پیرنس میرے بارے میں فیک سچیٹمنٹ دے رہے ہیں میڈیا کو وہ بلکل فیک ہے وہ صحیح نہیں ہے میرے ہزبن نے فورس کر کے مجھے اسلام قبول کروایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور تین سال پہلے جب میں کالیج میں تھی بولی تھی میں پیرنس کو مجھے اسلام میں انٹرسٹ ہے لیکن وہ لوگ مجھے پڑھائی سے روکے گھر لے کے گئے اور مجھے بہت مارے بلایک ماجک بھی کرے میرے ساتھ پھر بھی بولی تھی مجھ سے نہیں ہو رہا میں اسلام نہیں بھول پا رہی لیکن وہ میری بات نہیں سنے مجھے بھی بہت مجھے 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 بلایک میل کر رہے تھے اور ایمیلز بیج رہے ہیں کسی اور سے کالز کروا رہے ہیں تھریکننگ کالز کروا رہے ہیں میرے مادر ان لوگ کو بھی کال کروایتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ان لوگ کے ساتھ خوش ہوں میں اپنی زندگی ایسے ہی جینا چاہتی ہوں مجھے مسلم بن کے یہ جینا ہے پلیز آپ کوئی بھی فالس ٹیٹمنٹ کو صحیح مت سمجھے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے آپ لوگ آپ کا تعلق براہمین خاندان سے رہا لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ اسلام سے بہت زیادہ خرید آپ اسلام کی تعریف میں چاہتے ہیں کہ بہت کچھ بولا جائے اتنا بولتی ہیں آپ اسلام کے بارے یہ کیسے مولتے ہیں دیکھیں انسان کو محبت کہیں کسی سے بھی ہو جاتی ہے وہی بات ہے اب مجھے جیسے اردو سے ہو گئی محبت تو ہو گئی اردو زبان اگر مجھے بہت میرے دل کے پریب ہے تو ہے ایسے ہی بس کچھ گلت فہمیاں بھی بہت فہلی میں ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ میرے اببو بہت کٹر براہمانتی میں نے ان کو بہت دنیا بھر کے سب میں نے ہمارے گھر میں کافی میں نے پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کسی چیز سے نہیں اگر جڑ پاتے تو نہیں جڑ پاتے اور چاہے اب اسے میں عدب میں آنے کی وجہ سے یا آپ لوگوں کو میں نے جب قریب سے دیکھا کیونکہ جب میں مشاعروں میں آتی تھی تو مجھے ہمارے گھر والے بولتے تھے ارے مسلمانوں کے بھی جا رہی ہیں اس وقت دنگے وغیرے بھی ہوتے تھے تو مسلمانوں کے بھی جاتے بھی درنے ہی لگتا اتنے سارے ان کے بیچ میں آکے بھی درنے ہی لگتا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے مطلب تہذیب والے لوگ اتنے محبت والے لوگ اتنے عدب نواز لوگ کیسے بری ہو سکتے ہیں اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کے کلچر ان کے مذہب نے ان کو وہ چیز سکھائی ہے جس کی کمی کچھ کمی تو ہے جو بچمن سے جو آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے وہ کچھ کمی میں نے محسوس کی ہے میں میرے اندر ہی بولتا ہوں کہ کچھ وہ میں نے محسوس کی تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور میں جب پڑھنا شروع کیا تو وہی بات ہوتی ہے کہ کہیں جا کے روح میں ایک چیز اترتی ہے اور مجھے لگا اتنا پیارا اتنا صاف شفاف اتنا خوبصورت مذہب ہے اور اس مذہب کے لئے اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوئی تو ہم لوگ اور کچھ نہیں تو کم سے کم اوپر والے نے اگر ہی موقع دیا ہے کہ اگر ہم کوئی بات سمجھا سکیں تو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور ایسا نہیں ہے جو میرے قریب بھی میرے رشتے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ میری بھابی مشارہ سننے اور میری ایک فرینڈ مشارہ اشارات کیا تھا یوم خواتین کے موقع پر تو انہوں نے تب بولا کہ ہم پہلی بار اتنے مسلمانوں کے بیچ میں آئے ہیں پہلی بار بڑا عجیب سے لگ رہے تھے تو بعد میں آج وہ لوگ بولتی ہیں کہ دیرے دیرے ہاں تھوڑے ہم لوگ کے در دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ غلط فہمیاں دور ہوتی جا رہے ہیں ان لوگوں نے خود نے بولا کہ آپ کے پاس اگر کوئی کتاب ہو تو ہمیں دو پڑھنے کے لیے تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے پوری دنیا میں تو ہم صفائی نہیں کر سکتے اگر گردگی پھیلی ہو تو لیکن ہم اپنے آس پاس کے محول کو ضرور صدار سکتے ہیں